بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم ویوورز میں ارنگزیب شہراک آپسد کا اپنی یوٹیوب چینل زیاز فککنگ میں لوگ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے رحمت و خرم و خطر و شکر سے آج کا یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ویور ویوورز آج جو ریسیپی ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے میکی چھلی ملی بالس چلے جاندہتے ہیں اس کے انگریڈین سے ہے میک کی چھلی ملی بالس بنانے کے لئے جن انگریڈین کی ہمیں ضرورت ہے ہم نے پیارے کا میری جانتہ ہے ہم نے جسے نے سلائس کیا ہم نے لیا ہے ایک پیار کیا ہم نے جسلا کیاcles آیا ہے ہم نے لیا اسے چرورو Berんだ haben ہے ہم نے اللکھوں کیا ہم نے اللکھوں کیا ہے اور میں میں زندگی ہم نے لیا اس میںsub what Wirрод بن دیں Pro بھی geçتا ہم نے کائیں اس طرح کے کبھیں 해도 کے سامنے Party اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے ایک گاجر جسے بھی ہم نے لمبا لمبا کاتا ہے اس طریقے سے ہم نے لیا ہے آدھا کپ بیسن اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے ایک مہگی کا پیکٹ جسے ہم نے بوائل کر کے رکھا ہے اس کے علاوہ اور مسالوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بہت aluminی ہے تو مسالوں میں جن مسالوں کے مما کی ضرورت ہے ہم نے لیا ہے آدھا ٹی سپن وینیگر ہم نے لیا ہے بہت Active بہت STEP ٹیسپون نمک ہم نے لیا ہے ایک چوتھائی ٹی سپور نمک نمک آپ کے ساتھ کے ساب سے ڈالیا ہے اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے ایک مہگی کا پیکٹ جسے ہم نے کرش کر لیا ہے کوٹنگ کے لیے تو چلے اس کا پریپریشن سٹارٹ کر لیتے ہیں چلے تو پریپریشن سٹارٹ کر رہے ہیں ہم نے سب سے پہل ایک سپریٹ بول لے لیا ہے بڑا سا اس میں اب ہم ہماری ہم نے سپریٹ بول میں ابھی ہم جو ہے کیابج لے لیتے ہیں اب ہم شملا لے لیتے ہیں ہم اس میں کر دیتے ہیں گاجر ہم اس میں کرتے ہیں آلو گریٹ کیا ہوا اب ہم اس میں آٹھ کرتے ہیں پیاس سلائس کیوی اب ہم اس میں بوائل کیوی چکن آٹھ کر دیتے ہیں اب ہم اس میں سوکے مسائلے آٹھ کرتے ہیں وینیگر ڈال دیتے ہیں دارے کالی میرچ اب ہم دارے ریڈ چلی سوس اب ہم دارے سویا سوس اب ہم دارے مگی مسائلہ اب ہم دارے ادرک لیسن کا پیسٹ اب ہم دارے زیرا پاوڈر اب ہم دارے دھنیا پاوڈر اب ہم دارے گرہ مسائلہ پاوڈر اب ہم دار رہے ہیں چلی فلیکس ہم دار رہے ہیں لال میرچی پاورڈر اور نمک سوا دنسل اور ان ساری چیزوں کو اب ہم سب سے پہلے مکس کر لیں گے تو ہم مکس کر رہے ہیں اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس مکشر میں ہم پانی کا بلکل بھی استعمال نہیں کرتے اگر لگے تو ہم تھوڑا سی اس پر اوپر چھیٹیں مار دیں گے لیکن پانی کا استعمال بلکل ہوں تو ویورس اس طرقے سے ہم نے سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیتے ہیں تو ویورس ہم نے ایک پیالی میں تیل لے لیا ہے اسے ہاتھوں میں گریز کر لیتے ہیں فاکہ ہم بالز بنا سکے بڑے سموث لی اس طرقے سے اپنے مسالہ لینا ہے اس طرقے سے بڑے سموث لیتے ہیں اس طرقے سے میں رکھ رہا ہوں گا ہم نے تیل سے گریز کر لیتے ہیں اور بڑے سموث لیتے ہیں اس طرقے سے ہم سارے بالز بنا لیتے ہیں تو ویورس اس طرقے سے ہم نے سارے مکشر کے بالز بنا لیا ہے اب ہم اسے آدھے کھنٹے کے لیے تو ویورس آدھے گھنٹا ہو چکا ہے اور ہم نے جو ہمارے میگی چکن چیلی میلی بالز کو فریس سے نکال لیا ہے اب ہم اس کی کوٹنگ کر لیتے ہیں کوٹنگ کے لیے ہم نے ایک سلری تیار کر لی ہے کون فلور کی اس سلری کے اندر اب ہم جو ہے اس بالز بول کو ڈپ کر لیں گے اس طریقے سے اس کے بعد میں ہم جو ہے اس موڈل کے مکشر میں اسے کوٹنگ کر لیں اسی طریقے سے اپنے سارے کر لیتے ہیں اس سے جو ہے یہ کافی کرسپی ہو جاتا ہے تو ویورس یہ دیکھئے ہم نے سارے بالز کی کوٹنگ کر لیا ہے اب ہم انہیں دے فرائی کر لیتے ہیں چلے تو ویورس ایک کڑائی میں ہم نے گرم کر لیا ہے اب ہم ہمارے جو بول ہیں مہگی چکن چلی میلی بول کو دی فرائی کر لیں بسم اللہ 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 isches یہ خراب نہیں ہوجا یہاں میں نکال لیتا ہوں ایک دش میں سرونگ دش میں یہ آپ دیکھ سکتے ان کا کلر اتنا بہترین ہے تو یہ رہے ہمارے مہ گی چکن چلی ملی بالکل تیار آپ کے افتار کے دستہ کھان کی شان بڑھانے کے لیے ایک بار آپ اسے افتار کا حصہ اسے ضرور بنائیے یا نورمل ڈیز میں آپ اسے بنائیے اسے آپ کافی پسند کرنگے انشاءاللہ ہمیں دعائی دیں گے تو ٹرائے کیجئے آپ اسے ضرور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اگر چینل پر نئے ہو تو اسے سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبانا نہ پھلے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے ویڈیو کی جنگکری سب سے پہلے ملتی رہے تو دوبارہ ملتے ہیں نئے ریسیپی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ